اگر میں آپ سب لوگ اسے سوال پوچھوں گرگاو کے باہر سے کتنے لوگ آئے ہوئے جو گرگاو کے نہیں ہیں آپ لوگ ہاتھ اوپر کر سکتے ہیں اوکے ہاتھ اوپر ہی رکھیے اتنے سارے لوگ گرگاو کے باہر سے کسی اور شہر سے یا کسی اور راجے سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم گھومنے کے لئے گرگاو آئے ہیں ہم سب لوگ کام کے لئے کام کے وجہ سے گرگاو آئے ہیں دوہجار بارہ سال میں میں مہاراشتہ سے گرگاو آیا اور میرا ادش صرف کام تھا مجھے یہاں پر کوئی نئی جاوب ملی تھی اور میں نے دوسرا کوئی ادش نہیں تھا کہ گرگاو چلو جا کے دیکھتے ہیں نورتھ انڈیا کیسا ہے کوئی کوئی دوسرا ادش نہیں تھا کیول اور کیول کام کے لئے دس گیارہ سال پہلے میں گرگاو آیا اور آپ لوگ بھی کام کے لئے ہی گرگاو آئے ہیں اور آج کا وشحہ بھی ہمارا کام کے لئے ہے اور ہم سب کے لئے بہت بہت ریلیونٹ وشح ہے مہینے رکھتا ہے یہ وشحہ کیونکہ ہم سب لوگ کام کرتے ہیں اگر میں اگلا سوال آپ سے پوچھوں کتنے لوگ کام کرتے ہیں اچھے سے اوپر کیجئے ہم سب لوگ کام کرتے ہیں اور میں کام کیول باہر جا کر کرنے والا کام کی بات نہیں کر رہا ہوں ہماری بہنیں گھر میں بھی بہت کام کرتے ہیں ہمارے بچوں کے لئے بھی پڑھائی آج کے ان کے اس عمر میں پڑھائی ان کے لئے ایک کام ہے ہم سب لوگ کام کر رہے ہیں سو یہ آج کا وشح ہے یہ ہم سب کے لئے ہے سو آپ بولیے آج کا وشح ہے میرے لئے ہے کیونکہ ہم سب کام کرتے ہیں اور پربو کا وچن کام کے بارے میں کیا سکھاتا ہے یہ آج ہم سیکھیں گے سو سکور اوکے سو سب سے پہلے لوگ نوکری یا کام کیوں کرتے ہیں سب سے پہلا آسان سا جواب ہے پیسوں کے لئے آپ سب بولیں گے بھائیہ نوکری نہیں کریں گے تو پیسہ کہاں سے آئے گا اور جینے کے لئے پیسہ ضروری ہے سو کام کرنے کا پہلا ادش بہت سارے لوگوں کے لئے ہوتا ہے پیسہ کمانا دوسرا ہوتا ہے سماج میں رتبہ یا حیثیت کے لئے پیسہ کمانا اتنا ہی ضروری نہیں ہوتا ہے اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے گھر میں کھانے کے لئے نہیں ہے لیکن کہتا ہے کہ وہ کام میں نہیں کروں گا اس سے میرا رتبہ یا میرا میرا سٹیٹس کے وہ نیچے ہے پیسہ ایمپورٹن نہیں ہے کھانا ایمپورٹن نہیں ہے روٹی ایمپورٹن نہیں ہے لیکن مجھے سماج میں ایک اچھے سے جینا ہے میرا رتبہ میری حیثیت میرے لئے ایمپورٹن ہے اور تیسرا لوگوں کے لئے کام کرنے کا ریزن ہوتا ہے شکتی کے لئے یا ادھکار جمانے کے لئے لوگوں کے اوپر پیسہ ایمپورٹن نہیں ہے رتبہ بھی ایمپورٹن نہیں ہے لیکن لوگ مجھ سے ڈر کے رہے لوگ میرا میرے نیچے رہے اور اسی ادیش سے سماج کے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں بس یہ تین ادیش ہے سب سے بڑا سب سے پہلا تو definitely پیسہ ہوتا ہے اور یہ باقی دوسرے بھی ہوتے ہیں اور ان سارے ادیشوں کے ساتھ دنیا کام کر رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے یہاں بیٹھے ہوئے وشواسی بھی اسی کسی ادیش سے کام کر رہے ہیں اور آج وچن سے ہم سیکھیں گے کہ پرمیشور کا وچن کام کے بارے میں کیا سکھاتا ہے اور اس شکشہ سے مجھے بھی آشش ملی ہے کچھ کچھ سالوں سے میں نے اس کے بارے میں شکشہ کی اور میری بھی سوچ بہت کچھ بدل گئی یہ آج کی شکشہ شاید آپ کو چیلنج کرے گی کہ آپ کی جو تردیشنل سوچ رہی ہے جو آپ سکھتے آ رہے ہیں شاید یہ اس کے وپریت ہوگی لیکن میں آپ سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کے اوپر وچار کرتے رہے منند کرتے رہے اور اس بریہ کی کلیسیا کے جیسا گھر جا کر بھی وچن سے پڑھتے رہے سیکھتے رہے سوچئے کہ کیا سچمچ میں پرمیشور کا وچن اسی پرکار سکھاتا ہے اگر ہم وشواسی کی بارے میں بات کریں ہمارا کام کی طرف دیکھنے کا نظریہ ان جنرل ایک دنیا کی طرف دیکھنے کی نظریہ سے انفلوینس ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ چلتا ہے ہمارے دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت سارے الگ الگ شیطر ہوتے ہیں اس میں ایک چرچ ہے چرچ ہے سرکار ہے ہم سرکار کے ادھین ہے بائبل پڑھنا ہے میوزک ہے منورنجن ہے شکشہ ہے پرارتنا کرنا پریوار مسیحی میوزک کھیل کود سوسماچار باتنا بائبل سٹڈی اور اس میں اور بھی ایک شیطر آپ کے جیون کے آپ جوڑ سکتے ہیں اور یہ ساری ہمارے لیے دنیا ہے اور اس دنیا کو ہم دو بھاگوں میں بات دیتے ہیں ایک بھاگ لیفٹ والا بھاگ جو ہم بولتے ہیں کہ وہ دنیا کا بھاگ ہے جو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اور رائٹ سائیڈ والا بھاگ وہ پرمیشور کا بھاگ ہے وہ پویتر ہے اس شیطر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پرمیشور کو فرق پڑتا ہے اور ہمیں اس کے طرف دھیان دینا چاہیے کے لیے ہم سے کچھ اپیکشا رکھتا ہے اور لیفٹ والی جو باتیں وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے وہ دنیا کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے اتنا مائنے نہیں رکھتی ہے وہ سادھا رہنے لیکن مجبوری ہے اگر ہم رہ رہے تو سرکار کے نیچے رہیں گے سماج میں ہے مجبوری ہے کھیل کچھ شکشہ وہ تو تھوڑا بہت کرنا اچھا ہے سہت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے نوکری جیسے ہم نے دیکھا پیسہ کمانے کے لیے ضروری ہے ٹی وی موویز منورنجن یہ بھی اچھا ہے تھوڑا من کو بہلانے کے لیے اور پریوار تو ہوتا ہے لیکن پرمیشور اس شیطر میں اتنا انٹریسٹ نہیں لیتا ہے اور ایسی سوچ کو ہم دنیا کو ایسی سوچ سے ہم دو بھاگوں میں باٹ دیتے ہیں ایک ہے پویتر بھاگ اور ایک دوسرا ہے سادھا رنسہ بھاگ سیکریٹ اور سیکولر ڈیوائیڈ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سیکریٹ ہے پویتر ہے پرمیشور اس میں روچی رکھتا ہے اور یہ بھاگ پرمیشور کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اور جب یہ سوچ ہماری آج آتی ہے ہمارا جیون بھی ہم اسی طریقے سے جینے لگتے ہیں اور یہ ہمیں جیون میں پریشانیے کی اور لے جاتا ہے پہلی بات ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ سمائے یا زیادہ سے زیادہ ایفرٹس اس پویتر باتوں میں لگائے جس میں پرمیشور انٹریسٹڈ ہے سو یہ والا بھاگ ہم بڑا کرنا چاہتے ہیں سو یہ والی بیچ والی جو دیوار ہے ہم اس کو ڈھکیلنا شروع کرتے ہیں کہ ہم چرچ کے زیادہ ایکٹیویٹی میں بھاگ لے سکے زیادہ سے زیادہ سمائے بائیبل پڑھ سکے زیادہ سے زیادہ سمائے پرارتھ نہ کر سکے جہاں کئی جہاں بھی موقع ملے سو سمچار کو باٹھ سکے اور بس اگر سنگیت سننا ہے تو مسیح کا ہی سنگیت سنیں گے اور اس طریقے سے ہم ایک بھاگ کو چھوٹا کرنے کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اس سے پرمیشور خوش ہوگا کیونکہ ہم اس بھاگ کو بڑا کرنا چاہا رہے ہیں جس بھاگ میں پرمیشور کو خود انٹریسٹ ہے لیکن یہ ہماری اچھا ہے لیکن سچا ہی کیا ہوتی ہے اس کے وپریت آپ نے کچھ بھی کر لیا لیکن ستسنگ گھنٹا دو گھنٹا ہی چلتا ہے آپ نے کتنے بھی پرارتھان کر لیا بائیبل پڑھ لیا کتنا پڑھ لوگے آپ پندرہ منٹ دس منٹ پانچ منٹ پرارتھان کرنا ہے ہمیں پتا ہے کتنا سمی دھیرے دھیرے جاتا ہے بائیبل سٹڈی ہفتے میں ایک بار سو سماشار باتنا کتنا سمی ہم نکالتے ہیں یا میوزک بھی مسیح میوزک یا سنگیت بھی جب ہم سنتے ہیں کتنا سمی سنتے ہیں اور یہ ہماری سچائی ہے کہ یہ بھاگ کے لیے ہم بہت کام سمی دیتے ہیں اور یہ تر حصہ اس بھاگ میں کنزیوم ہوتا ہے اور اس سے ہمیں لوگ گلٹ میں ایک دوش بھاونہ میں جیتے رہتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم پرمیشور کی کسوٹی پہ کھرے نہیں اتر رہے ہیں مجھے چرچ میں زیادہ سیوا کرنی چاہیے لیکن میں کر نہیں پا رہا ہوں کیونکہ ان ساری باتوں میں میں بزی ہوں سمی نہیں ہے میرے ڈیوٹی ہے مجھے سنڈے بھی ڈیوٹی جانا پڑ رہا ہے یا پریوار کی پریستیتی ہے کہ میں ان بھاگوں میں سمی نہیں دے پا رہا ہوں اور اس وجہ سے لوگ ایک دوش بھاونہ کے ساتھ جیتے رہتے ہیں سوموار سے شنیوار ہم یہاں پہ جیتے ہیں اور رویوار کے دن اور ہفتے میں تھوڑا بودھ سمی ہم اس بھاگ کے لیے دیتے ہیں سوموار سے شنیوار مطلب چھے دن ہم اس میں جی رہے اور ایک دن ہم ہمیں لگتا ہے ہم سچ سنگ جا رہے پراہت نہ کر رہے اراد نہ کر رہے پرمیشور کی اراد نہ بھجن کر رہے اور ایک دن ہم یہاں پر پرمیشور کو دے رہے اور اس سے ہم اس دوش بھاونہ میں جیتے رہتے ہیں کہ ہم پرمیشور کو خوش نہیں کر رہے پرمیشور ہم سے ناراض ہوگا اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہم جس طریقے سے جیون جینا چاہیے اس طریقے سے ہم جیون نہیں جی رہے اور آپ اپنے آپ کے دل میں جانچ کے اور ٹٹول کے دیکھئے کہ کہیں آپ بھی اسی سوچ کے شکار تو نہیں ہے کہ ہم کتنا سمائے یا کتنا ایفرٹس کون سے بھاگ میں دیکھ رہے ہیں اور اس کا اس کا پرابلم اس کا روٹ اس کا مول پرابلم ہے کیونکہ ہم نے دنیا کو دو بھاگوں میں باٹ دیا ہے اور اس کو بھی اگر ہم دیکھے تو بہت سارا سمائے ہمارا ہمارے نوکری یا کامکاج میں جاتا ہے اور اس کو اگر ہم کیلکولیٹ کرے دن کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے میں سے سادارا ہم آٹھ گھنٹہ سوتے ہیں بچ گئے سولہ گھنٹے سولہ گھنٹے میں سے دو تین گھنٹہ ہم اپنا نانا دونا کھانا پینا اپنے پرسنل کام کے لیے چلا جاتا ہے دو تین گھنٹہ ٹی وی موبائل پریوار کے ساتھ چلا جاتا ہے بھی ہوتے ہیں لیکن کم سے کم آٹھ گھنٹہ میں نے پکڑ لیا اور دو گھنٹہ ایک گھنٹہ جانا ایک گھنٹہ آنا اگر آپ میٹرو یا پبلک ٹرانسپورٹ سے جا رہے ہو دن میں دو گھنٹہ آپ کے کام کو آنے جانے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ میں باہر کا کام کرنے والے کی بات کر رہا ہوں اگر ہم بہنوں کی بات کریں جو پریوار میں کام کر رہی ہے ان کا تو چوبیس گھنٹہ کام میں جاتا ہے مطلب سونے والا ٹائم ہٹا دو ان کا کام کنٹینیوز چل رہا ہے ان کے لیے کوئی اپنا پرسنل سمائے ہے نہیں نوکری کا سمائے نہیں ہے نو بجے سے لے کے چھے بجے تک ان کا کنٹینیوز کام چل رہا ہے اور اگر ہم اس آٹھ اور دو گھنٹے کو بطلب دس گھنٹے کا حساب کرے تو اپنے جو سولہ گھنٹے ہم جاکتے ہیں اس میں سے ساٹھ سے پیسٹ پرسنٹ ہم کام میں بٹاتے ہیں آپ سوچئے آپ کے جاکتے سمائے کا ساٹھ سے پیسٹ پرسنٹ سمائے ہم کام میں یا کام کے بارے میں سوچ کر بٹاتے اور یہاں پر ہم کیسا جیون جی رہے یہ ہمارے لئے بہت بہت مائنے رکھتا ہے اور یہ ایک دن کی بات ہو رہی ہے اب اس کو آپ ایک ہفتے سے ملٹیپلائی کیجئے مطلب پانچ دن سے اچھے دن سے سو مور سے شنیوار اس کو آپ باون سے ملٹیپلائی کیجئے ایک سال بھر کی اس کو آپ 365 سے ملٹیپلائی کیجئے مطلب ایک سال اور پھر آپ اس کو آپ کے نوکری کرنے کی زندگی سے گناہ کیجئے ملٹیپلائی کیجئے پچیس سال یا تیس سال اور میں جب اس ہس کاب کر رہا تھا تو کم سے کم ایک لاک گھنٹے بنتے اپنے جیون کے ایک لاک گھنٹے ہم کام کے اوپر یا کام کے بارے میں سپینڈ کرتے اپنے جیون کا 60 سے 65 پرسنٹ سمی اس لیے ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ پرمیشور اس کام کے وشای میں کیا سکھاتا ہے اگر ہم یہاں پر چوک رہے ہماری سوچ پرمیشور کے انسار نہیں ہے تو ہم 60 سمی اپنا جیون ہم پرمیشور کے اچھا کے وپریت جی رہے اور اس سے پرمیشور کی نہ مہیمہ ہو رہی ہے نہ ہم اس کی اچھا کو اپنے جیون میں پورا کر رہے کام ہمارے مسیحوں کے لئے بہت بہت ضروری ہے اور اگر ہم وشواسی کی بات کریں تو زیادہ تر پھر وشواسی دو ایکسٹریم اینڈ میں بڑھ جاتے ایک کہتا ہے کہ سوموار سے شنیوار میں سماج میں گھل مل جاؤں گا جیسا سماج کام کرتا ہے ویسا میں کام کروں گا کیونکہ وہاں پر وشواسی نہیں ہے اس طریقے سے دنیا چلتی ہے اور مجھے اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو مجھے ان کے جیسا کام کرنا پڑے گا اور ایک دوسرا حصہ ہے جو کہتا ہے کہ سماج دنیا بڑی پاپی ہے اور میں تو پربو کا ہوں اور میں اس میں سے نکل جانا چاہتا میں جاؤں گا کام کروں گا اور نکل کے آ جاؤں گا کیونکہ سارے جگہ پاپ ہے اور یہ دو ایک بولتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا اسی طریقے سے کام کرتی ہے مجھے بھی کرنا پڑے گا سموار سے شنیوار پورا گھل مل گئے اور ایک ہے جو بڑی مجبوری سے یا روتے دھوتے صرف پیسے کمانے کے ادیش سے مجبوری کے وجہ سے کام یا نوکری کرتا ہے اور وہاں سے بس انتظار کر رہا ہے کہ پربو جی آئے اور ہمیں یہاں سے چھٹکارہ دلائے یہ نوکری سے چھٹکارہ دلائے اور ان سب لوگوں کے لیے نوکری شراب ہو جاتی ہے یا کام کرنا شراب ہے چاہتے نہیں ہے لیکن مجبوری ہے کیونکہ سنسار میں پاپ آ گیا ہے لیکن پرمیشور کا وچن پہلے پترس دو کے گیارہ اور بارہ میں ہمیں سور کا ناغریک کر کے پکارتے ہیں پرمیشور کا وچن ہمیں وشواسیوں کو سور کا ناغریک کر کے بولاتا ہے پرمیشور کے راج کے ہم ناغریک ہے اور دوسری قرنتیوں میں ہمیں پرمیشور کے راجدود کر کے بولتا ہے ناغریک کون ہوتا ہے جو وہاں پہ رہ رہا ہے جیسے ہم بھارت دیش کے ناغریک ہے راجدود کون ہوتا ہے جو ایک دیش سے دوسرے دیش میں جا کر اس کے دیش کے باتوں کو ان لوگوں کے سامنے رکھتا ہے ہمارے دیلی میں ایریا ہے کانسولیٹ کا ایریا جہاں پہ سارے دیشوں کے راجدود لوگ وہاں پہ رہتے ہے امریکہ کے انگلنڈ کے ایران ایراک ایون پاکستان ان سارے لوگوں کے راجدود ہمارے دیش میں دیلی میں ایک جگہ پہ رہتے ہے اور ان کا دیش کیا ہے یہاں پر آکے بھارت کے لوگوں کے ساتھ گھل مل جائے نہیں ان کو ان کی آئیڈنٹیٹی کو سنبھال ان کے دیش کے جو باتیں ان باتوں کو ہمارے دیش کے ادھیکاریوں کے سامنے اور ہمارے دیش کے لوگوں کے سامنے رکھنا ہے اور اس دیش سے وہ اس دیش میں رہ رہے ہے اور پرمیشور کا وچن بھی ہمیں اسی پرکار کے بولتا ہے کہ ہم پرمیشور کے راجدود ہے اور اور جو آنے والا ہے اس کے لئے ہم راجدود ہے اور یہ سوچ ہمارے لئے اس بات کو ہمارے لئے سمجھ بہت بہت ضروری ہے اور پھر جیسے ہم نے دو سوچ کو بیار میں دیکھا وشواسی کے لئے جب اس سوچ سے لوگ جیتے ہے تو پہلے کیا ہوتا ہے لوگ دو گولہ جیوان جینے لگتے سوموار سے شنیوار ایک طریقے سے کام کرتے اور رہیوار کے دن پرمیشور کی اراد نہ کرتے بولتے یہ شب بات ہے سبت کا دن ہے اُس دن ہم ایسا کریں گے اور ایسا نہیں کریں گے ہمارے لئے رہیوار بہت پویتر ہے اور سوموار سے شنیوار اتنا کوئی پویتر نہیں ہے کچھ لوگ ایمانداری سے کام کرتے لیکن اپنا وشواس گپت رکھتے وہ کہتے کہ وہ پرسنل بات ہے میرا وشواس میرا دھرم میں کیوں دوسروں کے سامنے بتاؤں میں کام کروں گا اور اپنے کام سے کام رکھوں گا دوسرے تیسری بات ہوتی تیسرے لوگ ایک ہوتے جن کی سوچ ہوتی ایمانداری سے کام کرتے اور اپنا وشواس ساجہ کرتے کہ ٹھیک ہے میں بتاؤں گا لوگوں پتا چلنا چاہیے میرا وشواس کیا ہے ایک اور سوچ ایمانداری سے کام کرنا ایمانداری سے کام تو نہیں کرتے لیکن سکریتا کے ساتھ جان بجھ کر سوچ سما چار کا پرچار کرتے کچھ لوگوں کے لیے کام یا کام کی جگہ سوچ سما چار فیلانے کا فیلانی کی جگہ ہے اور سوچ سما چار فیلانے کا موقع ہے تو بس ادھر کیوں جا رہے لوگوں کو سوچ سما چار اور یہاں پر پربو کے بارے میں بتائیں گے اسی جگہ میں اور کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے مہنت سے کام کرتے اور جتنی ہو سکے اتنی کمائی پرمیشور کے راج جی کے بڑھوتی کے لیے دان دیتے ہیں سو ان کا کام اور ان کا ان کا وشواس کی کڑی کیول یہ بکسہ ہوتا ہے کہ مجھے کام کرنا ہے مہنت سے کام کرنا ہے کیونکہ وہی سے مجھے پیسہ ملے گا اور وہ پیسہ پرمیشور کے راج کے بردی کے لیے ضروری ہے اور اس کو لاکر میں پربو کے چرنوں میں سم ارپیت کروں گا پرمیشور کے راج بڑھانے کے لیے کام یہ کیول ذریعہ ہے زیادہ پیسہ کمانا کیول ایک ذریعہ ہے اور مجبوری ہے کیونکہ کئی اور سے پیسہ ملے گا نہیں روتے دھوتے گرمبلنگ بڑے نراشا کے اٹیٹیٹوٹ اس کے ساتھ لوگ نوکری پہ جاتے اور سوچتے رہتے کہ کاش میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ مجھے کام پہ جانا بند ہو جائے اور بس پیسے لگاتے رہتے جوڑتے رہتے کہ کیسے تو کر کے اس کام کے شراب کو اپنے جیون سے ہٹا دے کہ مجھے کام نہ کرنا پڑے میں ایسے لیول پہ 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 جاؤں کہ جہاں پہ میں گھر میں کام کرنے کے لیے کوئی رکھ سکوں یا میرا بینک بلنس سے مجھے اتنا پیسہ آتا رہے یا رینٹ سے پیسہ آتا رہے کہ مجھے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہ پڑے اور بہت سارے لوگ بہت سارے بشواسی اسی سوچ سے جیتے رہتے اور یہ بہت دکھ دائیک بات ہے کہ ہم اپنے جیون کا اتنا بڑا حصہ اس طریقے سے غلط سوچ سے جیتے رہتے اور جب اب سوچ سے جیو گے آپ کے جیون میں خوشی نہیں ہوگی اور سب سے بڑی امپورٹن بات آپ پرمیشور کی اچھا کے انصار نہیں چل رہے اور پرمیشور کی اچھا کو اپنے جیون میں پورا نہیں کر رہے ہو سو اگر ہم پرمیشور کی اچھا سمجھ نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم پرمیشور کی یا بائبل کی مہا قطعہ کو سمجھ ضروری ہے بائبل کیا کر رہی بائبل کیا سکھ اتی ہے اگر ہم ہمارے ہمارے پاسٹ کو اور ہمارے فیوچر کو چار بھاگوں میں باٹ دے تو چار بھاگ ہے پہلے بھاگ میں پرمیشور نے سریشتی کی رچنا کی دوسرا سنسار میں پاپ آگیا دنیا گر گئی تیسرا بھاگ دنیا کا چھٹکارہ ہوا یا ہو رہا ہے اور چوتھا بھاگ یہ جو دنیا جو پہلے جیسے تھی وہ پھر 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 ستھاپت کر دی جائے گی اور یہ پوری بائبل کی مہا کتھا کا سار ہے یہ پورا آؤٹ لائن ہے اس طریقے سے اتحاس آگے بڑھ رہا ہے سریشتی کی رشنا کی اتحاس دیکھتے تیسرے ادھے پاپ ہو گیا چھٹکارا آگیا چھٹکارا کب آیا جب پربو ایشو مسی نے کروس پر اپنی جان دی اور وہاں سے چھٹکارا کی شروعات ہو گئی اور ایک دن پربو ایشو مسی واپس آنے والے ہیں اور یہاں پر یہاں پر پربو ایشو مسی واپس آنے کے بعد سب کچھ ریسٹور کر دیا جائے گا سب کچھ صحی کر دیا جائے گا جیسا اسے ہو نا چاہیے تو ہم کہاں پہ جی رہے ہیں دو ہزار 22 سال کا پہلا مئی اس لائن پر کہاں پر ہے ہم کہیں یہاں پر ہے پربو ایشو مسی نے چھٹکارا دے دیا ہے لیکن سارا چھٹکارا پورا ہوا نہیں ہے اور یہ ہمارے لیے بہت بہت ضروری بات ہے کہ ہم اس سچائی کو سمجھے کہ پلوٹ کیا ہے کہانی کا کہانی کیسے بڑھ رہی ہے اگر ہم پوری کہانی کو سمجھ لیں گے تو ہم اپنے کردار کو اس میں سمجھ پائیں گے اور اس کے انسار ہم جی سکیں گے اور پرمیشور کی جو اچھا ہے اس کو اپنے جیون میں پورا کر سکیں گے سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ یہاں پر ہے سوشتی کا چھٹکارہ ہو رہا ہے چل رہا ہے اور ہمارے لئے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ پرمیشور یہ چھٹکارہ ہم جیسے لوگوں کے دوارہ لاتا ہے اور کیسے لاتا ہے ہم دیکھیں گے ہم پربیشو مسیح کے جیسے پاپ رہیت نہیں ہیں لیکن جب ہم پربیشو مسیح وشواس کرتے ہے وہ ہم میں بدلاؤ لاتا ہے وہ ہم اندر سے بدلتا ہے اور پھر وہ ہمیں نمک اور جوتی بننے کے لئے اس سنسار میں بھیج دیتا ہے اور ہمیں اس چینج کا ایجنٹ بناتا ہے ایک ذریعہ بناتا ہے کہ ہم اس دنیا میں چھٹکارے کو لا سکے کب تک جب تک پربو نہیں آجاتا اور یہ پربو کی یوجنہ چل رہی ہے اور ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں اپنا کام کر سکے اگر ہم کام کے وشای میں دیکھے تو سب سے پہلی بات ہمارا پرمیشور کام کرنے والا پرمیشور ہے ادھی پہلے ادھیا کے پہلا وچن کیا بولتا ہے آدھی میں وچن تھا پہلا ادھیا ہے ادھیا پہلا وچن یہاں سے بائبل کی شروعات ہو رہی ہے اور پہلے وچن میں پرمیشور سب سے پہلے پرمیشور ہے پرمیشور نے آکاش اور پرطوی کی شریشتی کی پہلے ہی وچن میں پرمیشور ہوتا ہے پرمیشور اور اس کا وہ کیا کر رہا ہے وہ بتاتے ہے اور اس نے کیا کیا اس نے سرشتی کی رچنا کی پرمیشور اپنے آپ کو بہت الگ طریقے سے بتا سکتا تھا کہ وہ پویتر ہے وہ پریمی ہے وہ سرشکتی مان ہے وہ سب سارے دنیا سے الگ ہے پرمیشور اپنے آپ کو بہت الگ طریقے سے پریزن کر سکتا تھا لیکن پرمیشور اپنے آپ کو ایک کام کرنے والا پرمیشور دکھاتا ہے ورکنگ گارڈ کر کے اپنے آپ کو انٹروڈیوز کرتا ہے اور پھر آگے ہم دیکھتے پرمیشور نے ہمیں کام کرنے کے لئے بنایا پرمیشور اسی کے ایک پیج آگے جائیے اتپتی کے پہلا ادھائے 26 وچن 28 یہاں پہ لکھا ہے پھرمیشور نے کہا ہم منوش کو اپنے سوروپ میں اپنی سمانتہ کی انوصار بنائے اور سمدر کی مچھلیو اور آکاش کے پکشیو تتھا گھریلیو پشو اور ساری پرثیو اور ہر ایک رہنگنے والے جنتوں پر جو پرثیو پر رہنگتا ہے پربوطہ کرے اور پرمیشور نے منوش کو اپنے سوروپ میں سروجہ اور اپنے ہی سوروپ میں پرمیشور نے اس کو سروجہ اس نے نر اور ناری کر کے ان کی سرشتی کی یہاں فلو اور پرثیو میں بھر جاؤ اور اسے اپنے وش میں کر لو اور سمدر کی مچھلیو تتہ آکاش کے پکشیو اور پرثیو پر چلنے پھر جیو جنتوں پر ادھکار رکھو یہاں پہ پرمیشور نے انسان کو بنایا اور انہیں آگیا دی چوئس نے دی سجھاہ نہیں دیا انہیں آگیا دی کہ وہ پرثیو کو پرثیو کے اوپر ادھکار رکھے اور جہاں پہ انہیں رکھا ہے وہ بگیچے کو بڑھائے فلے فلے بچے پیدا کرے سماج بنائے اور اچھے پرمیشور کے گنوں کو اس دھرتی پر پیلا دے اور یہ پرمیشور کی آدم اور ہوا کو آگیا تھی کہ سنسار کو آگے بڑھاؤ انہوں نے نہیں کہا کہ ابھی دنیا بن گئی ہے ابھی آپ ایسا کرو کئی کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا کوئی ٹوٹنا جائے بس اس پیڑ کا فل کھانا اور یہاں کا پانی پینا اور یہاں پہ چپ چپ سو جانا ادھر ادھر بھومنا فیرنا نہیں چپ چپ بیٹھے رہنا یہ پرمیشور کیونکو آگیا نہیں ہے پرمیشور ان کو کام کرنے کے لیے انکریج کر رہا ہے ان کا آگیا دے رہا ہے کہ فلو فلو اور سماج کو آگے لے کے جاؤ میں نے اس دھرتی پہ اور اس دھرتی میں اور تمہارے من میں بدھی میں پٹینشل ڈال دیا ہے تمہیں بدھی دے دی اس کا استعمال کرو پتہ کرو کیا کرنے سے کیا بنے گا اور سماج کے نرمیتی کرو اچھے چیزیں بناؤ جس سے سماج کا بھلا ہوگا اور دنیا آگے بڑھے گی اور یہ کیسے ہوگا جب یہ لوگ کام کریں گے اور دوسرے دوسرے دھائے کے پندرہ میں پندرہ پھر پرمیشور کہتا ہے پرمیشور نے آدم کو لے کر ادن کی واتکا میں رکھا کہ وہ اس کی بھاگوانی اور دیکھ بھال کرے دوسرے دوسرے دھائے میں پھر ان لوگوں کا کام کا چارٹر ان کے کام کی یوج پرمیشور سمجھا دیتا ہے بھگیچے کی بھاگوانی کرنی دیکھ کرتے عوضہ کر کے اس شبد کا مطلب کام کرنا بھی ہے اور آرادنہ کرنا بھی ہے اور پرمیشور کی درشتی میں کام اور آرادنہ دونوں ایک ہے اس آدم کی واتکا میں کوئی مندر نہیں تھا کوئی سچ سنگ نہیں تھا آدم اور ہوا پرمیشور کی آرادنہ کیسے کریں بھاگوانی کر کے اپنا کام کر کے اور یہ پرمیشور کی یوجنہ تھی اور یہ شب بار بار آتا ہے کام کرنا اور worship کرنا آرادنہ کرنا پرمیشور کی نظر میں دونوں ایک ہی تھا انہوں نے کہا پتی میں چھتوے چھے دن تک تم بھاگوانی کرو سات دن ایک جگہ پر اکھٹا ہو اور گیت بھجن گاؤ گانے گاؤ اور میری آرادنہ کرو ویسے پرمیشور کی یوجنہ نہیں تھی پورے monday to sunday آپ کو آرادنہ کرنی ہے اور کام کرنا ہے اور کام جیسا آپ نے دیکھا کام یہ پرمیشور کی یوجنہ کا حصہ تھا یہ ان کو کوئی سمائے کٹنے کا کوئی سجھاؤ نہیں تھا کہ آپ بور ہو جاؤ گے تو ایسا کرو کہ آپ بھگیچے میں کام کیا کرو یہ کوئی سجھاؤ نہیں تھا ٹائم پاس کرنے کا یہ پرمیشور کی یوجنہ کا حصہ تھا اور اب تک پاپ سنسار میں آیا نہیں ہے ہم ابھی تک یہ پاپ کے پہلے سے کام کرنا یہ پاپ کا پرنام نہیں ہے جہاں پہ پرفیکٹ ورل تھا جہاں پہ پیرڈائز تھا جہاں پہ سورک تھا دھرتی پر وہاں پر بھی پرمیشور چاہتا ہے کہ لوگ کام کرے لیکن پاپ سے ہوا کیا پاپ سے ہمارا کام مشکل ہو پرمیشور نے دھرتی کو شراب دیا اور اس سمیے کا کام کھیتی کرنے کا تھا اور اس کھیتی میں ایک بادہ آگئی اس لئے بھومی شرابی تھے وہ تیرے لئے کٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی سو آپ لگاؤ کچھ اور اس میں سے کٹے اور اونٹ کٹارے بھی نکلیں گے اور آپ کو الگ کرنا پڑے گا آپ کو محنت کرنے پڑے گی اور پہلے ایسا نہیں تھا پہلے پردکٹیوٹی بہت تھی آپ جب ہو گئے بہت اچھے سے فصل آئے گی ابھی دوسری چیزے بھی آ رہی ہے اور کام میں چیلنجز آگئے اور یہ پاپ کے وجہ سے ہوا لیکن پرمیشور کا کام کے پرتی درشتی کون نہیں بدلا پرمیشور نے نہیں کہا کہ ابھی مشکل ہو گئی ہے تو ٹھیک تھوڑا بہت کام کام کر لو اور آراد نا پہ دھیان دو اور تمہارے آتما کے اوپر جیادہ دھیان دو پرمیشور چاہتے ہے کہ ہم کام کرتے رہے اور ہم آگے دیکھتے ہمارا کام پرمیشور کی درشتی میں مائنے رکھتا ہے ہم کیونکہ کام کرتے ہیں یہ مائنے نہیں رکھتا لیکن ہمارا کام بھی پرمیشور کے درشتی میں مائنے رکھتا ہے اور یہاں پہ میں نے وچن ڈالا نہیں لیکن اپ ایفیسیو دو کا دس نکال لیے یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ ہم اس کے ہاتھ کی کارگری ہے اور جو مسیح ایشو میں ان بھلے کاریوں کے لیے سریجے گئے ہے جنہیں پرمیشور نے پرارم بھی سے تیار کیا ہے کہ ہم انہیں کرے ہم بھلے کاریوں کے لیے سریجے گئے ہے اور یہاں پر ہم بھلے کاری ہے مطلب گریبوں کو کھانا کھلانا گریبوں کے بچوں کو شکشہ دینا ایسے سمات سوا کے کاموں کی طرف سوچتے ہے کہ یہ بھلا کام ہے لیکن ہمارے کام کے اوپر جا کر اچھے سے کام کرنا یہ جا کر اچھا کام کر رہا ہوں تو میں بھلا کام کر رہا ہوں اور پرمیشور نے اسی کے لیے ہمیں سریجا ہے کبھل سمات سوا کے کام کرنے کے لیے نہیں سریجا ہے وہ بھی ہمیں کرنے چاہیے لیکن اپنے جو ہم کام کر رہے ہے وہ بھی ہمیں اچھے سے کرنے چاہیے اور وہ پرمیشور اس کو value کرتا ہے اس کا معنی رکھتا ہے آگے سبھی اچھت کام پرمیشور کی نظر میں آدھر یوگ یہ ہے اور یہاں پہ ہماری سوچ منوش کی سوچ اور پاپی سوچ بہت الگ الگ طریقے سے ہمیں influence کرتی ہے ہم کاموں کی ایک list بناتے کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام اتنا اچھا نہیں ہے یہ آدھر والا کام ہے یہ آدھر والا کام نہیں ہے اگر میں آپ کو ایشو مسی کے بارے میں پوچھو ایشو مسی کون تھے کون تھے ایشو مسی بولیے اگر ایشو مسی کے بارے میں سوچ یں بہت سارے کم لوگ بولیں گے کہ ایشو مسی بڑھا ہی تھے ہم بولیں گے وہ پرمیشور تھے وہ ادھار کرتا تھے وہ پاپ رہی تھے وہ ہمارے بچانے والے ہے وہ سب کچھ ہے اور وہ سب کچھ صحیح ہے لیکن ان کے ان کے میں بھی تینیج ایر سے بارہ دس بارہ سال سے لے تیس سال تک ایشو مسی نے کیا کیا ایشو مسی نے لکڑی کے کام کیے بڑھای کا کام کیا کارپینٹر کا کام کیا اور آپ لوگوں نے کارپینٹر دیکھا ہوگا کارپینٹر سوٹ بوٹ پہن کے آتا ہے اچھے ایک چکا چک کپڑے پہن کے آج کل کارپینٹر ویسے ہوتے لکڑی گھیستا ہے بار بار گھیستے گا سارے کپڑے کھراب ہو جاتے نیچے کچرا ہو جاتا ہے بعد میں وہ صاف کرتا ہے اب آپ سوچ راجہ پرمیش 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 وہ سال سے ہی وہ اپنے پرچار کی سیوہ کو شروع کر سکتا تھا تیس سال تک انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی اور پرمیش یا بارہ سال سے لے تیس سال تک پرمیش مسی ایسے کام کر رہے تھے اور ہمیں سکھاتے کہ پرمیش پرمیش نظر میں کوئی بھی کام نیچے یا اوپر نہیں ہے جو اچھا کام ہے illegal کام چھوڑ دو اور جو پرمیش کے اچھا کے وپریت ہے وہ کام چھوڑ کے ہر کام وش وش واسی کے لیے آدر کے یوگ ہے اور اس میں آپ کچھ بھی کر رہے ہو آپ گھر میں پوچھا لگ رہے ہو آپ وہ بھی اس کے دوارہ بھی پرمیش کی مہیمہ ہوتی ہے اور پرمیش ور اس کو بھی اتنا ہی آدر سممان دیتا ہے اور ہم سب کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اس حیرارکی میں چرچ کے کاموں کو اوپر پہنچا دیتے سیوہ ہمارے لیے کیول چرچ کے لوگوں کی یہاں پہ کھڑے رہے گانے گانا گیت گانا وچان پرچار کرنا یہ لوگ اچھا کام کر رہے اور میں تو نوکری کر رہا ہوں اور یہ بھی غلط ہے چرچ کی سیوہ کی بلاہت بھی دوسرے کام لوگوں سے بڑی نہیں ہے لیکن وہ پہ وچان ہم سب کو یاجک کر کے پکارتا ہے پریسٹ کر کے پکارتا ہے کہ ہم یاجک ہے اور جب پترس ان لوگوں کو لکھ رہا تھا وہ لوگ داس تھے سماج میں کام کرتے تھے اور ان سارے لوگوں کو پترس یاجک یاجک کا سماج کر کے پکارتا ہے جیسے بھینٹ کی ڈببہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ پیسہ ڈال دے اور ہم نے اپنا کام کر لیا اس کے لئے مجھے کرنا پڑتا ہے اگر پرانے نیم میں دیکھے پرانے نیم میں پیسہ نہیں لاتے تے مندیر میں پرانے نیم میں جو کام وہ کر رہے وہ اس کا دشماؤش لے کر آتے تھے اگر آپ کھیتی کر رہے ہو آپ آناز لے کر آو گے اگر آپ چروہ ہیں تو آپ بھیڑ بکری جانور کو لے کر آو گے اور ہمارے پیار سمجھ نہیں ہے لیکن جب جسی کو دور جانا ہوتا تھا تو جہاں پر وہ بہت سارا آناز نہیں لے جا سکتا آکھے پھر سے اس چاندی سے بھیڑ بکری یا آناز خرید اور پھر آناز اور بھیڑ بکری پرمیشور کے مندری میں لے کر آو سو کیش لانا پیسہ دالنا پرمیشور کے یوجنا میں پہلے نہیں تھا یہ تو ہماری بعد میں ایکنومی چینج ہوتی گئی اور بہت سارے لوگوں میں وہ کام کا فل نہیں ہے پرمیشور کے نظر میں ہمارا کام کا فل ہم جو کام کر رہے ہے اور وہ پرمیشور دیکھتا ہے اور آخری بات پرمیشور کا چھٹکارہ کیول کام کرنے والوں کے لئے نہیں ہے لیکن ہمارے کام کے لئے بھی ہے رومیوں کے آٹھ کے انیس میں لکھا ہے کہ سنسار رشتی گھرہا رہی ہے اس سنسار کے اوپر پاپ کا پیراسائٹ آگیا ہے ایک ایسا بیل ہوتا ہے جو پیڑ کے اوپر اپ ڈال دو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دو وہ پھیل جاتا ہے دیکھا آپ نے یہ پیراسائٹ بولتے اس کو یہ اس پیڑ سے کھانا چوستا ہے اور اس پیر جیتا ہے اور اس طریقے سے پاپ اس دھرتی پر آگیا ہے پاپ نیچرل نہیں ہے یہ ایک پیراسائٹ طریقے سے آگیا ہے اور اس دھرتی سے وہ چوست رہا ہے اور یہاں پہ دھرتی کرہا رہی ہے اور پرمیشور نے چھٹکارے کو شروعات کر دی ہے جیسے ہم نے دیکھا پرابو یشو مسیح کے بلیدان کے دوارہ اور یہ بلیدان نے چھٹکارے کے کام کی جو شروعات کی اس کام کو آگے لے کے جا رہے ہمارے بلیدان سے نہیں لیکن پرمیشور ہم کو بدل رہا ہے اور جب ہم کام پہ جاتے شاید ہم ایک اس کا ٹکڑا کاٹ کے نکالتے فیکتے دوسرے دن ہم جا رہے پھر سے ہم اس پیڑ سے اس رشتی سے کام اس پیرا سائٹ کا ٹکڑا نکال کے فیک رہے اور دن پرتی دن ہم اس کو ساف کرتے جا رہے اس بن بلائے مہمان کو ہم نکال رہے آپ سوچ یہ کچھ چیز ہے اس کے اوپر پاپ لگا ہوا ہے ہم اس کو کھیچ کے نکال رہے اپنے سامر سے نہیں پرمیشور کے سامر سے اور پرمیشور کے پویتر آتما کے سامر سے اور اس کام میں پرابو یشو مسیح ہمیں اس کا سہ کرمی کر کے پکارتا ہے اور یہ ہم کیول سسما چار باٹھ کے نہیں کرتے یہ ہم اپنا کام پرمیشور کی اچھا سے پورا کر کے بھی کرتے ہے کیول آتما کو بچانے کے لیے پرمیشور نے ہم نہیں بلایا ہے اور بہت سارے سمئے ہم اس مہان آگیا کی طرف چلے جاتے متی 28 ادھیائے میں جاؤ پرتوی میں چلے جاؤ اور سسما چار کو فیلا دو ہاں وہ ہمارے لیے مہان آگیا ہے لیکن اس سے پہلے اتپتی میں پرمیشور نے ہمیں جو ہم نے دیکھی وہ بھی آگیا دیئے ایک کے 28 میں کیا آگیا دیئے کہ فولو فلو اور پرتوی میں بھر جاؤ اور اس کو اپنے وش میں کر لو اور سمدر کی مچھلیوں تتہ آکاش پکشیوں اور پتی اپر رنگنے سب ونجتو اوپر ادھکار رکھو ایک سماج کو بناو اس دھرتی کو اچھا بناو میرے گنوں کو پرگٹ کرو میں نے تم کو اپنے سوروپ اور سمانتہ میں بنایا ہے اس گنوں کو فیلاؤ اور یہ پہلی آدھنیا سماج اور سنسکرط کو بنانے کی آگیا ہے اور آج بھی ہمارے لیے اتنی ہی ویلیڈ ہے اور یوگ ہے ہم اپنا سارا دھیان اس اتھائیس ادھائی میں چلے جاتے اور ہم بس لوگوں کا ادھار ہونا چاہیے اور کام تو بس ایک مجبوری ہے اور ہم بس لوگوں کے ادھار اور ان کی آتما وں کے بچاؤ کے لیے پرارت نہ کرتے اور کرنا چاہیے میں اس کو کم نہیں کر رہا ہوں وہ ضروری ہے لیکن ہمیں اس آگیا کو بھی ignore نہیں کرنا ہے پرمیشور کے وچن میں یہ چل رہا ہے پہلی آگیا بھی ہے پہلی آگیا سنسکروت کو بنانے کی آگیا پھر بیچ میں آتا ہے مہان آگیا پرمیشور سے پریم کرو اور لوگوں سے پریم کرو اور پھر آتا ہے آخری آدیش اور یہ کرم چل رہا ہے ہم کو آخری والے پہ دھیان نہیں دینا ہے ہمیں پرمیشور کے پورے یوجنہ کے اوپر دھیان لے کر جی نہ آئیں اور جب ہم اس طریقے سے کام کرتے ہیں شاید ہم اپنے کام کے جگہ پہ کسی کے ساتھ سسم چار شیئر نہ کرے پھر بھی ہم پرمیشور کی آراد نہ کرتے ہیں کیوں کی ہم اچھے سے کام کر پرمیشور کی آراد نہ کر رہے اگر آپ پینٹری بوائی اگر آپ چائے بناتے تو آپ اچھے سے چائے بنا کے پرمیشور کی آراد نہ کر رہے اگر آپ پوچھا لگا رہے آپ اچھے سے پوچھا لگا کر پرمیشور کی ارادنہ کرتے ہیں آپ برطن مانج رہے ہیں گھر میں آپ اچھے سے برطن مانج کر ارادنہ کر رہے ہیں اس سمیں آپ کو مسیح کے گیت گنگنان کی ضرورت نہیں ہے کہ پرمیشور گیت سن کر ارادنہ ہو جائے گی نہیں اپنا کام اچھے سے کرو جس کام کے لیے پرمیشور نے آپ کو بھلایا ہے اور وہ بھی بھلاہٹ ہے اور وہ جب ہم کرتے ہیں ہم پرمیشور کی ارادنہ کرتے ہیں اور پھر ہم کس طریقے سے کرتے ہیں اس سے دورہ بھی پرمیشور کی آرادنہ ہوتی ہے اور یہاں پہ نئے نیئے میں پولوس لکھتا ہے یہ داسو جو لوگ شریر کے انسار تمہارے سوامی ہیں اپنے من کی صدھائی سے ڈرتے اور کابتے ہوئے جیسے مسیح کی ویسے ان کی بھی آگیا مانو اور منوش کو پرسند کرنے والے کے نائی دکھانے کے لیے سیوہ نہ کرو پر مسیح کے داسو کے نائی من سے پرمیشور کی اچھا پر چلو اور ان سیوہ کو منوشوں کے نہیں پرنٹو پربو کی جان کر سویچھا سے کرو پولوس کر رہا ہے کہ ایسے کام کرو جیسے تم پرمیشور کی لیے کام کر رہے ہو پہلے ہم کام کر کے پرمیشور کی آرادنہ کرتے ہیں اور دوسرے بھاگ میں ہم ہم کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اس کے دورہ پرمیشور کی آرادنہ کرتے ہیں اور پرمیشور کی مہیمہ کر رہے ہیں اور یہ دونوں باتیں ہمارے لیے سمجھنا بہت بہت ضروری ہے دونوں ضروری ہے کام سے بھی آرادنہ ہو رہی ہے اور کس طریقے سے ہم کر رہے ہیں اس سے بھی ہم آرادنہ کر رہے ہیں اور ہم سب کے لیے ابھی یہ سوچنے کی بات ہے کام اور آرادنہ کیا ہمارے لیے الگ الگ ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ تھوڑا سا اور لائپ کرتا ہے کام کرتے کرتے میں نے پرارتنا کر لی یا کچھ اور کر لیا لیکن یہ دونوں کا ایک ہونا ہمارے لیے ضروری ہے اور یہ پرمیشور کی اچھا ہے یوجنا ہے جب ہم یہاں سے جائیں گے ہماری آرادنہ ختم نہیں ہو جائے گی ہماری آرادنہ چلتے رہے گی ہم اپنے پریوار میں آرادنہ کریں گے جب ہم پریوار کے ساتھ کھانا کھائیں گے کل صبح جب ہم کام پہ جائیں گے ہم کام پر پرمیشور کی آرادنہ کریں گے یہاں پہ یہ کبھی تو ہمیں چینج کرنا ہے ہم نے یہ گیت گانے کو ہم نے صرف آرادنہ کر دیا ہے آرادنہ وچن پرارتنا سنگتی سیوہ ہمارا گیت گانا کے بل آرادنہ نہیں ہے یہ سارا کچھ آرادنہ ہے گھر کے جا کے پریوار کے ساتھ کھانا کھانا آرادنہ ہے کل صبح خوشی کے ساتھ آنن کے ساتھ ڈیوٹی پہ جانا کام پہ جانا ہمارے لیے آرادنہ ہے تب ہی ہم یہ ہمارا جیون ایک ہو جائے گا اور جو دو بھاگ سے ہم وہ دیکھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھیں گے ہمارا چال چلن کام کے جگہ پہ بھی پرمیشور کی مہیمہ دینے والا ہوگا ہمارا کام کرنے کا ادیش صحیح ہوگا اور ہمارا majority of life 60 سے 65% کا سمئے ہم صحیح طریقے سے جی سکیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے اور یہ میری آخری سلائیڈ ہے اس کو لے کے ہم ختم کریں گے آخری دو سلائیڈ ہے سب سے پہلے کام کاش کے پرتی صحیح درشتی کون رکھے کام یہ شراب نہیں ہے کام یہ آشیش ہے یہ پرمیشور کی اور سے ہمارے لیے کام آشیش ہے اگر کوئی کام نہیں کر رہا ہے اس کو اندر سے بورا لگتا ہے کوئی کام چور نٹھلے ہوتے ان لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا لیکن اگر کام نہیں ہے اور آپ کے دل میں بیچین ہی ہو رہی ہے کیونکہ پرمیشور نے آپ کو کام کرنے کے لیے بنایا ہے سو کام کے علم پرتی صحیح درشتی کون رکھے پرمیشور کی یوجنا میں اپنے کردار کو صحیح ریتی سے سمجھے پرمیشور جو سنسار کو چھڑانے کا کام کر رہا ہے وہاں پہ پرمیشور مجھے استعمال کر رہا ہے اور میرے کام کو استعمال کر رہا ہے پرمیشور نے مجھے اس جگہ پر رکھا ہے پرمیشور نے مجھے میرے پریوار میں رکھا ہے کیونکہ پرمیشور ایک چھٹکارے کی طرف لے کے جا رہا ہے اور اپنے کام کو محنت کے ساتھ اور اکسلنس کے ساتھ کرے اتکرشتہ کے ساتھ کرے پرابویشو مسیح نے اگر اس بڑھائی کا کام کیا ہوگا آپ کو لگتا ہے پرابویشو مسیح نے کوئی ایسے ہی کام کر دیا ہوگا ٹیبل کے چار پیر میں سے ایک خراب لگتی لگا دی ہوگی یا ایک چھوٹی بڑی کر دی ہوگی پرمیشور نے جب کام کیا ہوگا انہوں نے بیس ان کا دیا ہوگا اور ہمارے لئے بھی پرمیشور وہی ایکسپیٹ کرتا ہے اور ہمارے لئے جب ہم اتنا سمیے کام کے جگہ پر بتاتے ہیں ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو بہتر ریتی سے سمجھے اور لوگوں سے دل سے پیار کرے کام کی جگہ ایسی جگہ ہے جہاں پر اندکار کے راجی کے لوگ اور پرمیشور کے جوتی کے لوگ ایک جگہ پہ اکھٹا ہوتے ہیں کلیسیا میں بہت کم لوگ آئیں گے کلیسیا میں ہم سارے لوگ وشواسی آئیں گے لیکن کام کے جگہ پر اندکار کے لوگ بھی آ رہے اور جوتی کے لوگ بھی آ رہے اور ہمارے لئے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ وہاں پر ہم پرمیشور کے بارے میں یا پرمیشور کے گنوں کو پرگٹ کرے اور میں پھر سے کہتا ہوں کیول موز سے بول کر نہیں سب سے پہلے آپ کو اچھے سے کام کر کے کرنا ہے سو سماچار ان کو بتا کے ان کو بس چرچ میں لے آنا یہ آپ کا وہاں پر ادیش نہیں ہے آپ کو اگر نوکری پر رکھا ہے آپ کو کام کے لئے رکھا ہے آپ کا پہلا ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ محنت سے اچھے سے وہاں پر کام کرے اور پرمیشور کے راجی کے مولیوں کو وہاں پر فیلائے محنت کو محنت کرنے والے کو اور امانداری کو دوسروں کی سیوہ کرنے کے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ جائے اور اپنے کام کو چرچ میں لے کر آئے مطلب اپنے کام کو چرچ میں لے کر آئے مطلب آپ جو کام کر رہے ہیں منڈے ٹو سیٹرڈے اس کو سیٹرڈے کی دن چھوڑ نہ دے سنڈے کی دن اگر آپ پینٹری بھائے کبھی آپ ان کپڑوں میں اسی نیفار میں بھی بھی چرچ میں آ سکتے ہیں پرمیشور کو جانتا ہے اور یہاں پہ آکے ہمیں کوئی کسی کے سامنے دکھاوا یا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کام کی باتوں کو چرچ میں لے کر آئے آپ کے کام کی خوشیوں کو چرچ میں لے کر آئے گواہی دے اپنے کام کے چیلنجز کو پریشانیوں کو دکھوں کو کشٹوں کو سنڈے کی دن یہاں پر لے کر آئے یہاں پہ آنے کے بات بہت سارے لوگ ان کشٹوں کو باہر رکھ دیتے دروازے کے اوپر اور بلتے کہ چلو بھی پربو پہ دھیان دیتے پربو کی ستوتی کریں گے پربو کی آرادنہ کریں گے اور گھنٹا دو گھنٹا اچھے سے گیت گائیں گے بھول جائیں گے اور یہاں سے جاتے جاتے اپنی دکھی کوٹھری کو اٹھا کے لے کے جائیں گے لیکن پتہ ہے کل مجھے اور اس سے ہم پرمیشور کی مہیمہ نہیں کرتے اس لئے ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ اپنے کام کو لے کر آئے اور پرمیشور کے سامنے فائلا دے رکھ دے جیسا میں نے بتایا پہلی پرانے نیم میں اپنے کام کی چیزوں کو وہ پرمیشور کو سمرپت کرتے تھے اور آپ آپ کی کاموں کی باتوں کو بھی پرمیشور کو سمرپت کر سکتے اور آخری بات اپنے کام سے پربو کی ارادنا کرے کام اور ارادنا ایک ہی ہونے چاہیے اپنا کام جب آپ چائے بنا رہے ہو تب ہم وہ چائے پرمیشور کو ہمیں سمرپت کرنی چاہیے ایسا نہیں کہ کئی دویدی پہ جا کے رکھنی چاہیے لیکن یہ اس تصویر کے جیسا ہے یہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہے اور اس نے کچھ اپنے پتا کے لئے بنایا ہے پتا کے لئے اور اس 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 فوٹو کو اس چتر کو وہ اپنے پتا کو دکھاتا ہے کہ پربو جی پتا یہ میرا کام ہے اور اس کام کو وہ پتا خوشی سے گرہنڈ کر رہا ہے اس کو پتا ہے یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے یہ بیکار ہے لیکن وہ اس کے جذباتوں کو دیکھ رہا ہے اس کے دل کو دیکھ رہا ہے خوشی سے اس نے پتا کے لئے وہ اس کو دکھا رہا ہے اس کو سمرپید کر رہا ہے پربو جی یہ میرا کام ہے اور اسی پرکار ہمارے کام کو ہمیں پرمیشور کو سمرپید کرنا ہے آپ جو بھی کام کر رہے ہو پینٹری بوئی ہو آفیس بوئی ہو واشپن ہو آفیس میں کام کر رہے ہو آپ کے کام کا جو بھی آؤٹپٹ ہے آپ اپنے مند میں سوچئے کی کیا میں میرے کام کو اس طریقے سے اٹھا کے پرمیشور کو دکھا سکتا ہوں کہ پربو جی یہ میں آپ کو سمرپید کرتا ہوں اگر ہم یہ کام چوری کر کے کام کر رہے ہیں ہم نے کام پہ کام نہیں کیا ہے ہم نے سمیں کو برباد کیا ہے ہم نے آفیس کی چیزوں کو چورایا ہے ہم کس مو سے اس کام کو پرمیشور کو سمرپید کر سکیں گے پرانے نیم میں بھی جب جانور کو پرمیشور کو لاتے تھے وہ whole animal ہونا چاہیے تھا جس میں کوئی وکار نہیں ہے اسی پرکار ہمارے کام کو بھی پرفیکشن کا کام ہم کو پرمیشور کو سمرپید کرنا چاہیے تب ہی پرمیشور اس کو قبول کرے گا اور اس سے پرمیشور کی مہیمہ ہوگی اور ہمارے لئے بہت بہت ضروری ہے کہ ہم سوچیں کہ شام میں کیا میں میرے کام کو ایسے پرمیشور کو سمرپید کر سکتا ہوں اور یہ سب ہم تبھی کر سکیں گے جب ہم پرمیشور کی اس پوری مہان کھتا کو سمجھ لے ہمارے کام کو سمجھ لے پرمیشور کی یوجنا کیا ہے اپنے کردار کو سمجھ لے جب ہم اس کو سمجھ جائیں گے اور پربو ایشو مسیح نے ہمارے لئے کیا کیا ہے سو سماچار نے ہم کو کیسے بدل دیا اور یہ سوچ دنیا کے سوچ سے بلکل الگ ہے جب ہم اس ستیوں کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں تب ہی ہم اپنا کام صحیح طریقی سے کر سکیں گے اور اپنے کام سے پرمیشور کی اراد نہ کر سکیں آئی ہم اتنی آنکھوں کو بند کریں